صفحہ نمبر 38 دسویں باب زرائے آمد و رفت پیارے بچو جب آپ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کوئی سواری استعمال کرتے ہیں کسی قریب کی جگہ جانے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ سائیکل، موٹر سائیکل، تانگا اور رکشہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں دور کے مقامات یا دوسرے شہر جانے کے لیے بس، ویگن، کار، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے عام طور پر ہوائی جہاز یا بحری جہاز استعمال کیا جاتا ہے کیا آپ کبھی اپنے علاقے سے باہر گئے ہیں وہاں جانے کے لیے آپ نے کونسی سواری استعمال کی جی ہاں میں ایک بار کراچی گئی تھی وہاں جانے کے لیے میں نے ریل گاڑی کا استعمال کیا صفحہ نمبر 38 سے یہ شورٹ کرسن اگزیم میں آ سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کوئی سواری استعمال کی جاتی ہے کسی قریب کی جگہ جانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی قریب کی جگہ جانے کے لیے پیدل چلنے کے علاوہ سائیکل، موٹر سائیکل، تانگا اور رکشہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے دور کے مقامات جانے کے لیے کیسی سواری کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دور کے مقامات یا دوسرے شہر جانے کے لیے بس، ویگن، کار، ریل گاڑی یا ہوای جہاز کا استعمال کیا جاتا ہے ملک سے باہر جانے کے لیے کونسی سواریاں استعمال ہوتی ہیں؟ ملک سے باہر جانے کے لیے عام طور پر ہوای جہاز یا بہری جہاز استعمال ہوتا ہے صفحہ نمبر 49 ذرائع عامد و رفت سائیکل، کار، تانگا، بس، موٹر سائیکل، ریل گاڑی، ہوای جہاز، بہری جہاز اس پر سے آپ کو یہ قویسٹن آ سکتا ہے کہ چند ذرائع عامد و رفت کے نام لکھیں تو پھر آپ یہاں پر ان سب کے نام لکھ دیں گے صفحہ نمبر 40 پیارے بچو، جس جگہ سے بسیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں اسے بس اڈا کہتے ہیں لوگ دوسرے علاقوں کو جانے کے لیے ریل گاڑی کے سٹیشن پر جاتے ہیں اسی طرح ہوای اڈا بھی ہوتا ہے جہاں سے لوگ جہاز کے ذریعے دوسرے شہر یا ملک جاتے ہیں سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بندرگاہ استعمال کی جاتی ہے ہوای اڈا بس اڈا ریل بے سٹیشن بندرگاہ صفحہ نمبر 40 سے یہ سوال آ سکتے ہیں بس اڈا کسے کہتے ہیں جس جگہ بسیں ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہیں اسے بس اڈا کہتے ہیں لوگ دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے کس جگہ جاتے ہیں لوگ دوسرے علاقوں کو جانے کے لیے ریل گاڑی کے سٹیشن پر جاتے ہیں ہوای اڈا کیا ہوتا ہے جہاں سے لوگ جہاز کے ذریعے دوسرے شہر یا ملک جاتے ہیں اسے ہوای اڈا کہتے ہیں بندرگاہ کیا ہوتی ہے سمندر کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بندرگاہ استعمال کی جاتی ہے چند ایسی جگہوں کے نام بتائیں جہاں سے آپ سفر کے لیے جا سکتے ہیں ہوائی اڈا بس اڈا ریلوے سٹیشن بندرگاہ سفر کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم بس ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں ایک دسے کا خیال رکھنا چاہیے اور سفر کے دوران ہمیں ہمیشہ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں سب سے تیز رفتار سواری کون سی ہے یہاں تین اوپشنز ہیں ریل گاڑی بس اور ہوائی جہاز تو ہم سب کو پتا ہے کہ سب سے تیز رفتار ہوائی جہاز ہے اس پر ٹک کر دیں گے سب سے آہستہ چلنے والی سواری کون سی ہے سائیکل ہوائی جہاز کہاں سے پرواز کرتے ہیں ہوائی اڈے سے کیا آپ کبھی بس اڈے ہوائی اڈے یا ریلوے سٹیشن گئے ہیں جی ہاں میں ایک بار ریلوے سٹیشن گئی تھی وہاں بہت گہمہ گہمی تھی بہت زیادہ لوگ تھے اور کلی سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے اور وہاں بہت زیادہ رونک تھی